پل سران جہنم کے اوپر بنا ایک پل اور آپ نے سہر جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا اسے ایک تن اس پل سے گزرنا پڑے گا تو وہ کون ہوں گے جو اس عظیم انتہان کا پل پار کر سکے گا جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پل کو بغیر گرے کیسے پار کیا جائے کیونکہ اس پل کے آخر میں ایک ایسا دربازہ ہے جس میں داخلے کے لیے ایک انسان کو بنایا گیا اور جو آپ کی اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا انام ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح پولس رات پر پہنچیں گے جسے ہم سب کو پار کرنا پڑے گا مجھے آپ کو اس لمحے میں لے کر جانا پڑے گا جہاں سے سب کچھ شروع ہوا گا جہاں سے قیامت کا آغاز ہوگا اور جب چاند اور سورج ایک ساتھ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگ اس طرح کے خوف و حراس میں کڑے ہوں گے کہ وہ اپنے والدیں یا اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتے ہوں اور ہر کوئی حیرت اور خوف میں مبتلا ہوگا اور ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ کس طرح اس عذاب سے بچا جائیں لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تب کسی کے لیے اس دن کی ہولناتی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا وہ دن آئے گا جب تمام جاندار حلاق ہو جائیں گے کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا لیکن وہ دن آخر نہیں ہوگا اس کے برقس یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے جب قیامت کا دن پوٹ پڑے گا تو اسرائیل علیہ السلام ہر شخص کی جان لے لے گا یہاں تک کہ تمام فرشتوں کی جان بھی اسرائیل علیہ السلام لے لیں گے اور صرف اسرائیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اور تب اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا مزہ چکنے کا حکم دیں گے تب کائنات جو کچھ لمحے پہلے روا دوا تھی وہاں مکمل خاموشی چاہ جائے گی اور وہ ذات جو اس تمام کائنات کا مالک ہے صرف وہی ذات زندہ رہے گی لیکن کائنات کی یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ اللہ اسرائیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حکم دے گا کہ اب ہمارے نئے مرحلے کے پہلے مرحلے ترتیب دیے جائیں گے یعنی مر کر ایک بار پھر زندگی اسرائیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پونکنے کے بعد جن اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کر کے جمع کیا جائے گا اور تب ایک طویل اور خاموش انتظار کے بعد حساب کتاب کا وقت آئے گا ہم سب کے پاس میلوں لمبی نوٹ بک آئے گی اور دو فرشتے جنہوں نے ہماری پوری زندگی میں اپنے دائیں اور بائیں بازو سے وابستہ تمام اچھے اور برے کاموں کو نوٹ کرنے کے ذمہ دار دیں یعنی ہماری ساری زندگی کے احوال سے ان فرشتوں نے ہماری زندگی سے متعلق وہ نوٹ بک بردی ہوگی تم ہمارے نیک عامال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا جوبائیں اور پیچھے کی طرف سے نجات دلائے گا ہمارے عامال کو ایک میزان میں تولا جائے گا میزان کے سٹیج سے نکل کر ہر انسان پولس رات تک پہنچایا جائے گا جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی وہ پل جو سات مراحل پر مشتمل ہوگا یا تو ہم ان مراحل کو عبور کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں یا پھر ہم نیچے گر جائیں گے پولس رات جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے یعنی جنت جہاں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہاں ہم اس راستے کے آخر میں عبدی خوشی تک پہنچیں گے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت اہم معلومات دی کہ اس پل کو کون پار کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا قیامت کے دن لوگ ایسا خوفناک دور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی پریشانیوں میں ہوگا کسی کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ پائیں گی یہاں تک کہ تمام پیغمبر بھی اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا کرنے میں دریغ نہیں کریں گے پولیس رات کے آغاز میں وہ ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت سے اپنی شفاعت کے منتظر ہوں گے پولیس رات کے لمبے راستے پر سات مرحلے ہوں گے پولیس رات پر گزرتے ہوئے لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی کچھ تو پلک جپکنے میں گزر جائیں گے اور کچھ بجڑی کی تیزی سے عبور کریں گے کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ تیز گوڑوں کی طرح جبکہ کچھ اونٹ جیسی دیگر سواریوں کی رفتار میں گزریں گے کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب ہم کتنی تیزی سے اس پل کو عبور کر سکیں گے تو اس کا انحصار ہماری روح کی پاکیزگی پر ہوگا پولیس رات کو عبور کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ پولیس رات کو عبور کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ پولیس رات کو عبور کرنے کے لیے سات مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ان سات مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلووں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے پولیس رات پر ہم سے پہلا مسئلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچ کی جائے گی وہ ہے ایمان ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کی سکون کے ساتھ تھا کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے اگر اللہ فرشتوں کتب انبیاء اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہم اس پل پر گزر کر دوسرے سٹام یعنی دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیں گے پولیس رات کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ عبادت جو ہم پر دن میں پانچ بار فرض ہیں تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں یہاں زکاة کے بارے میں پوچھا جائے گا روزہ جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے پولیس رات کے چوتے سٹاپ پر ہمارا استقبال کرے گا اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اور استطاعت بھی دی دی تو کیا ہم نے حج ادا کیا تھا اگر یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو پولیس رات کے پانچوے سٹاپ پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا پھر اپنے والدین اور اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا لہٰذا رشتداروں سے ملنے کے وقت ہمیں اپنے رشتداروں پر توجہ دینی چاہئے ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل تر ہو تو وہ اپنے رشتداروں سے مل کر اس کا مشاہدہ کرے اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت سے ذرا پہلے آخری مرحلے تک پہنچنے میں مدد کرے گا اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکا تو اس آخری مرحلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ پولیس رات کی دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کڑے دعا کر رہے ہوں گے اللہ ہم سب کو ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزارے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے آمین